پہلے یہ قیم نہیں خدا کا واسطہ پاکستان قیم ہوا ہے اس وقت آپ مجھے انکر لگ رہے ہیں کسی چینل کے قائم ہوا آپ کے بڑے بڑے وفاقی وزیر آپ کے اچھے خاصے پڑے رکھیں انکر قیم ہوا ہے قید اعظم کو خدا کا خوف کریں بچوں کے تلفظ جو ہے وہ تلاوت بغیرہ اگر کریں تو شاید بچوں کے میرا خیال ہے کہ پرنانسیشن بہتر ہو سکتا ہے جو بلکل اس میں ہونا چاہیے یہ تلاوت کا لفظ آپ نے جو استعمال کی حسن میں بات کرنا چاہوں گا اس تلاوت کا ایک پس منظر ہے مثلا عربی میں تلو ناقا تلو ناقا کہتے ہیں اونٹنی کے اس بچے کو جو اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کیونکہ اس نے اس سے دودھ حاصل کرنا ہے تو وہ تلو ناقا اس طرح تلو ناقا وہ شخص جو کسی دوسرے شخص سے بلکل پیچھے 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 چلتا رہے اس کو تلوون کہتے ہیں وہاں سے یہ فیل نکلا تلو یطلو یعنی کہ کسی کے بلکل پیچھے پیچھے چلنا کسی کو فالو کرنا اب قرآن نے اللہ تعالی کی آیات کے لئے تلاوت کا لفظ جو استعمال کیا تو اس میں حکمت کیا ہے کہ تلاوت کا لفظ استعمال کیا تو وہ بنیادی طور پر بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھئے جو اللہ تعالی کی آیات ہیں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا بننا ہے کہ اللہ تعالی کی آیات آگے آگے ہوں گی اور ہم ان کو فالو کریں گے عمل کریں گے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے دیکھئے جو قرآن کے اولین اس کا مطلب ہے صرف دیکھئے اگر محض ریڈنگ مقصود ہوتا تو کرت کلاس موجود تھا نہیں نہیں میں اس کو ایک اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہوں یہ بلکل اسی طرح ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو شفا کے لئے نسخہ دیا گیا آپ اس کو پریکٹس نہیں کر رہے صرف نسخہ پڑے جا رہے ہیں تو آپ صحتیاب نہیں ہو سکتے بلاشوہ بڑی خوبصورت آپ نے مثال دے دی کہ دیکھئے قرآن کے جو اولین مخاطب تھے ان کے لئے تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ وہ محض پڑھ رہے ہیں یا اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اس لئے کہ وہ عرب تھے و عربی جانتے تھے لہٰذا اگر وہ پڑھا جا رہا ہے تو وہ سمجھ بھی رہے ہیں لیکن جو بات ہے کہ تلاوت کے لفظ کا انتخاب کیوں کیا گیا بھئی کرت کا لفظ جو تو وہ مدخب کیا جا سکتا تھا تلاوت کے لفظ کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ اس لفظ کے اندر یہ چیز مزمر ہے کہ قرآن کی آیات آگے آگے ہوں اور ہم نے ان کو فالو کرتا ہے تلاوت بامانی ہے ہی اس وقت جب اسے سمجھا جائے اور اسے پریکٹس ملا ہے اس کو فالو کیا جائے فالو کرنے کے لئے سمجھنا تو لازمی شرط ہے